اس مووی میں ہم لوگ 19 سال کے اپاہج لڑکی کو دیکھیں گے جس کا نام ایکسی ہے اس کے پیر پیرالائزڈ ہیں اور وہ پوری طرح دوسرے پر ڈیپینٹنٹ ہے اس کی نہ تو کوئی فیملی ہے اور نہ ہی اسے اپنی فیملی کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ ہے کئی بار اس کے ساتھ مانسک اور ساررک سوشن کیا جاتا ہے لیکن ایک دن ایک انجان آدمی اس کے گھر میں آتا ہے جو خود خود اس کا انکل بتاتا ہے کیا وہ سچ میں اس کا انکل ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے مووی کی شروعات میں ہم ایکسی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی پیرالائزڈ ہوتی ہے وہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتی ہے اس لیے سہر کے بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جبردستی کرتے ہیں اس کے پیرنٹس کے بہت پہلے ہی موت ہو چکی ہے اس لیے اسے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کچھ سالوں سے لوکل چرچ کے دو افسر کو اس کی دیکھوال کے لیے رکھا گیا ہے ان میں سے ایک کا نام مسٹر کریم اور دوسرے کا نام یاجو ہے لیکن وہ دونوں اپنا کام اچھے سے نہیں کرتے یاجو اپنی لائف سے بہت پریشان ہے اور وہ اپنا سارا گصہ ایکسی پر نکالتی ہے وہ اسے ٹائم پر کھانا نہیں دیتی اور بار بار اسے ٹوچر کرتی ہے بہیں دوسری اور مسٹر کریم ہے جو کی ایکسی کی دیکھوال کرنے کے بہانے اسے گندی نجنوں سے دیکھتا ہے اور اسے چھوٹا ہے ایکسی کا اپنی جندگی پر کوئی کنٹرول نہیں تھا اور وہ اپنی جندگی کو ختم نہیں کر سکتی تھی بہیں ایک دن چرچ کا ایک سینئر آفیسر یہاں آتا ہے اور ان دونوں سے ایکسی کا اچھے سے خیال لکھنے کے لیے کہتا ہے ایسے ہی کافی دن گزر جاتے ہیں ایک دن ایک انجان آدمی ایکسی کے گھر میں آتا ہے جو کی ایکسی کا انکل ہے اور وہ جیل سے چھوٹ کر یہاں آیا تھا اور وہ ایکسی کے ساتھ میں ہی رہنے لگتا ہے وہ اپنی چھوٹی ایج میں گھر سے بھاگ گیا تھا لیکن جب اب واپس لوٹا تب اسے یہ بات پتا چلا کہ ایکسی کے ڈیڈ اور اس کے دادا جی کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد سے وہ اکیلے ہی رہ رہی ہے جیل سے آنے کے بعد انکل یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایکسی کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ اسے ان سارے لوگوں سے بچاتا ہے اور اس کا خیال اچھے سے رکھتا ہے وہ اسے خود ہی نیلاتا اور اسے کھانا کھلاتا وہ ایکسی کی ہر جرورت کو پورا کرتا ہے ایکسی پہلے بے جان پڑی رہتی تھی پر وہ اب بلکل خوش رہتی ہے اور وہ اپنی جندگی کو اچھے سے جینے لگتی ہے لیکن یہ بات میسٹر کریم کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ انکل کے یہاں آنے کے بعد وہ ایکسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اس لیے وہ چرچ کے منیجر کو یہ بولتا ہے کیونکہ انکل جیل سے آیا اس لیے ایکسی کے ساتھ اس کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے اور اسے یہاں سے بھگا دینا چاہیے لیکن چرچ کا سینئر آفیسر اس سے کہتا ہے انکل یہاں رہے گا یا نہیں یہ فیصلہ ایکسی کو کرنا ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایکسی کو انکل کے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اپنی لائف انجوائے کر رہی تھی لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے جب ایک پولس آفیسر ایکسی کے گھر میں آتا ہے اور وہ انکل سے مل کر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایکسی کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے اگر ایکسی کو یہ بات پتا چل گیا کہ وہ جس ریپ اور مرڈر کیس میں جیل گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایکسی کی مدر تھی انکل نے یہ ایکسی کی ماں کے ساتھ کیا تھا اگر کسی کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے تب ایکسی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے یہ سب سن کر انکل کو بہت برا لگتا ہے اس کے بعد وہ ایکسی کو گوڈ بائی بولتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے انکل کے جانے کے بعد ایکسی کو بہت برا لگتا ہے وہ چلا کر رونے لگتی ہے اور اس کی جنگی بلکل بیسے ہی نرک ہو جاتی ہے جیسا کہ انکل کے آنے سے پہلے تھی ایک دن رات میں چرچ کے منیجر ایکسی کے پاس میں آتا ہے اور وہ ایکسی کو اس کی فیملی ہسٹری کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے وہ اس کی ماں سے پیار کرتا تھا اس کے پتا کی موت کے بعد جب وہ ایکسی کی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن تب ہی اس کا انکل باپس آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کا دھیان رکھنے لگا یہ سب دیکھ کر اسے بہت برا لگا اس کے بعد اس نے ایکسی کی ماں کے بارے میں بہت بری خبر پھیلا دی اور اس نے یہ سارے شہر میں پھیلا دیا کہ ایکسی کی ماں گندی عورت ہے وہ انکل کے ساتھ کئی اور مردوں کے ساتھ ناجائے سمبند رکھتی ہے اور یہ سب جاننے کے بعد سہر کے لوگ ایکسی کی ماں کو گندی نجروں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ زبدستی کرنے لگے ایک دن اس کے گھر میں شہر کے لوگ آ جاتے ہیں اور ایکسی کی ماں کے ساتھ زبدستی کرتے ہیں تب اس کے انکل کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ سب نہیں رکنے والا ہے اور ایسا یہ لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے اس لیے وہ ایکسی کی ماں کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد اسے جیل ہو جاتی ہے سینئر آفیسر ایکسی کو یہ بھی بولتا ہے کہ وہ صرف اس کا اس لیے خیال رکھ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح دیکھتی ہے وہ ایکسی کی ماں کو نہیں پاسکا لیکن وہ ایکسی کو نہیں چھوڑنے والا ہے جو پولیس آفیسر یہاں انکل کو دھمکی دینے کے لیے آیا تھا اسے آفیسر نہیں بھیجاتا تاکہ انکل یہاں سے چلا جائے اور ایکسی اس کی ہو جائے یہ سب بھول کر وہ ایکسی کے ساتھ دوزتی کرنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنے کپڑے اتارنے لگتا ہے لیکن تب ہی انکل بہاں آ جاتا ہے اور انکل آفیسر کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد رات میں یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ غلط کیا ہے وہ سارے لوگوں کو مار دیں گے اگلی صبح جب کریم اور یاجو یہاں پر آتے ہیں تب یہ لوگ یاجو کو مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ کریم کو مار ڈالے اور یاجو ایسا ہی کرتی ہے وہ کریم کو مار ڈالتی ہے رات ہونے پر جب کچھ لڑکے ایکسی کو ٹوچر کرنے کے لیے آتے ہیں تب انکل ایک ایک کر کے سب ہی کو مار دیتا ہے وہ بھی مار دیتا ہے لیکن یہاں پر یاجو اور انکل کو بھی گولی لگ جاتی ہے اور ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکسی اس روم سے باہر نکلتی ہے اور وہ اپنے من میں یہ سوچتی ہے ساید اس کے ساتھ غلط نہیں ہوگا اور یہاں پر مو بھی انڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں